اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں نازل فرمائے بلوک کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آج کا ولوگ میں دوپہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ کو پتا ہے سردیوں میں گیس کا کتنا ایشیو ہوتا ہے ہمارے اس ایریا میں گیس تو نہیں جاتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ بلکل سلو ہو جاتی ہے اتنی سلو ہوتی ہے کہ بس روٹی پکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہلکی آپ پہ پھر آپ کو پتا ہے روٹیاں صحیح نہیں بنتی تو دوپہ کے بعد کا ٹائم تھا تو میں سوچتی تھی کہ کیا بناوں تو ہنڈیاں نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چلیں پکوڑے بنا لیتے ہیں لیکن گیس کام تھی تو میں نے پہلے روٹی بنا کے رکھ لی پھر میں نے کہا ذرا سی فلیم تیز ہوتی ہے تو پھر بناتے ہیں پکوڑے اور گھر میں مکس پکوڑوں میں تو سبزیاں ڈلتی ہیں پالک بھی ڈل جاتی ہیں میتھی بھی آلو پیاز بھی تو فیلحال میرے پاس آلو پڑے رہے تھے اور بینگن تھا تو میں نے اسی کے نا بیسن مکس پر کے پکوڑے بنا لیے تھے اور گیس کا ایشو تھا تو وہ بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا مجھے بناتے بناتے لو فلیم پہ اور پھر میں نے نا ایک کڑائی پڑی گیا ہے میرے پاس کافی پہلے کی وہ نا اس کا پیندہ کافی پتلہ ہے تو وہ لو فلیم پہ بھی اس میں آئل گرم ہو جاتا ہے تو وہ صبح کے ٹائم بچوں کو جب سکول بھیجتے تھے تو ان دنوں میں بھی گیس کم ہوتی تھی تو امی نے نا مجھے نا پھر پتلی سی وہ ایک سلور کی کڑائی لے کے بھیجی تھی کہ اس پہ ذرا کم گیس پہ بھی یہ نا آئل دیز گرم ہو جاتا ہے اس میں بلکل بند تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ سلو ہو جاتا ہے گیس پھر وہ کام نہیں ہوتا جلدی روٹی بھی اچھی نہیں پکتی کچھی کچھی سی وہ لگتی ہے جیسے خیر کرنا تو ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہو کیا کیا اللہ تعالی ہماری مشکلیں آسان کرے گیس تو ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا میری امی کی طرف تو گرمیوں میں بھی گیس نہیں ہوتی وہ دن میں رمضان میں بھی وہ سلنڈر پہ کام کرتے ہیں اور تقریبا چوبیس گھنٹے ہی ادھر گیس نہیں ہوتی نہ رات کو ہوتی ہے نہ دن میں اور ہر وقت وہ ہر کام سلنڈر پہ ہی کرتے ہیں اور گیس نہ ہونے کے باوجود بھی بیل تو پھر بھی آئی جاتا ہے گیس آئے نہ آئے بیل تو لازمی آنا ہے خیر اب کیا کریں پاکستان میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے عوام کے لئے آج تک کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو عوام پس رہے ہیں بڑھ جاتے ہیں چلیں اب میں نے بنائے تھے پکوڑے اور اسی کے ساتھ پھر ہم نے روٹی کھا لی تھی اور پھر میرے حزبن گھر میں ہی تھے انہوں نے کہا چلیں میں بھی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں تو پھر میں نے بیٹر مکس کر کے آلو کار دیا تھا باقی سارا کچھ پھر انہوں نے ہی کیا تھا ان کو شوک کیا کوکنگ کا شوک ہے مطلب یعنی کہ کوئی اس طرح کا کوئی کام ہو کیا ہوں تو میں نا آلو کار کے اور ان کے اوپر نامک اور میرچ مکس کر کے نا وہ چھڑک لیتی ہوں تو اس سے نا آلو اندر سے پھیکے نہیں ہوتے پھر پکوڑے چٹ پٹے سے بنتے ہیں بڑے مزے کے آلو وقت فلیم ایتنی بڑے بڑے دول کے ہم اسے آلو پکوڑے ڈال رہے تھے تو وہ پیندے کے ساتھ ہی چپک رہے تھے تو ہائی فلیم پر یعنی پکوڑے ہائی فلیم پہ ہی بنتے ہیں اور یہ میں نے چٹنی کے کیوبز بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر وقت ہوتی ہے تو میں اس کو نکال کے ڈی فروسٹ کر کے پھر اس میں دہی مکس کر لیتی ہوں تو چٹنی بن جاتی ہے بڑا ایزی رہتا ہے اس میں اکٹھی بنا کے آپ رکھ لیں اب میں نے جو چٹنی مکس کر کے رکھتی ہو تقریباً میرے دو مہینے آرام سے گزر جائیں گے کچھ کے میں نے کیوبز بنا لیے تھے اور کچھ میں نے باول میں ڈال کے نہ وہ ایسے فریز کر دیا تھا کہ جب وہ ختم ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ سے میں اس کو کیوبز بنا لوں گی تو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں جب ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں سردیوں میں تو ویسے ہی کام ختم نہیں ہوتے اور دن ختم ہو جاتا ہے پھر اس طرح کے کام ذرا ٹائم لیتے ہیں تو وہ پھر میں نے پہلے کر لیا تھا اور اب تو خیر کافی ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد پھر دیکھوں گی جب ختم ہو جائیں گی تو پھر بنا کے رکھیں گی اور لیسن حدرہ کبھی میں پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں تو آج کل میں نے نا آپ فریش ہی ڈالنا شروع کر دی ہے حدرہ کبھی میری ختم نہیں ہوئی وہ میں نے جو پی سی وی جار میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو اب میں نا نہیں وہ ڈال رہی بس فریش ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ فریش چیزوں کا بھی اپنا ذائقہ لیکن اس کو ہوتا تو کچھ نہیں ہے گھر میں پی سی وی کو وہ فریش ہی رہتی ہے سلام علیکم جی یہ گرمہ گرم پکوڑے تیار ہیں پکوڑے اور چٹنی تو آپ لوگ بھی سب بھائی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں پکوڑے بنائیں اس موسم میں اور گرم گرم لذیذ لذیذ پکوڑے انجوائے کریں میرے اس چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور دوستوں اور فیملی کے عباب سے شیئر کریں جزاک اللہ ہزبن نے بہت ہی کرسپی اور مزیدار پکوڑے بنائی ہیں اور ساتھ بینگن کے بھی بنا لئے تھے اور ساتھ چٹنی بھی تھی اور بہت ہی مزہ آیا بارش کے موسم میں ویسے بیسنا کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں باہر بارش ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا چلیں بنا لیتے ہیں اور ساتھ روٹی بھی کھائی جائے گی پکوڑے شکوڑے کھانے کے بعد پھر میں نے برطن شرطر بوش کر لیے پھر شام کے ٹائم مغرب کے ٹائم چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے کہا چلیں چائے بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ سردی ہوتی ہے تو پھر سستی چھاری ہوتی ہے کمبل میں بیٹھے بیٹھے پھر میں نے اٹھ کے اس ٹائم بس ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑی دیر بندہ ریسٹ کرے پھر اٹھی میں نے کہا چلیں چائے بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر کھانے کے بعد شام کو تو چائے بھی ضروری ہی ہے سردیوں میں یا کافی لیکن آج کل میں نے کافی چھوڑی ہوئی ہے کافی عرصہ ہو گیا نہیں بنائی اٹھی سٹرونگ ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد یا تو رات کو مجھے نین نہیں آتی اور پھر بچے بھی بانگتے ہیں تو پھر میں نے بنانا ہی چھوڑ دی ہے میں کہتے ہیں بچے چلو چائے میں تو پھر میں دودھ مکس کر دیتی ہوں تو کافی تو ویسی بچوں کے لیے سٹرونگ ہوتی ہے تو پھر نہیں بناتی اب میں اور چائے یہ ہے کہ میں ان کو دودھ ڈال دیتی ہوں اسی بہانے چلیں پھر یہ دودھ بھی پی لیتی ہیں ورنہ بچے پھر سادھا دودھ نہیں پیتے یا کوئی فلیور ایڈ کر دوں تو پھر پی لیتے ہیں چاکلیٹ وغیرہ تو چائے پھر میں یہ بھی مانگتی ہیں چائے پھر میں میں کرتی ہوں لیکن پھر چلیں میں دودھ مکس کر لیتی ہوں تو پھر یہ لوگ بھی پی لیتے ہیں اور یہ پہلے تو ان کی ڈال نہیں ہوتی ہے نا میں پی ہوں یہ نا پی ہوں ان کی پہلے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ماما چائے بن گئی ہے صبح اٹھتے ہی پہلے چائے بن گئی بارشیں ویسے تو نیوز میں تو بتا رہے ہیں کہ دو دن بارشیں ہوں گی اور بادل بھی کافی آج تو خیر ویسے کافی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے شام کے ٹائم شروع ہوئی تھی اور رات کو بھی میرے ہزبن باہر گئے ہوئے تھے تو وہ کافی لیٹ واپس آئے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی تو میں انتظار کرتا رہا کہ بارش رکے تو پھر میں گھر کی طرف چلوں تو اب نیکس ڈے دیکھیں بادل تو بہت ہیں اب نیکس ڈے دیکھیں بارش کا کیا پروگرام ہے میرے کپڑے بھی واش کرنے تو میں سوچ رہی ہوں یہ نہ ہو میں کپڑے سٹارٹ کروں تو بارش ہو جائے پھر سوکتے نہیں ہیں ادھر دو دو تین تین دن لاسٹ ویک بھی میرے کپڑے واش کیے تھے تو وہ مجھے دو تین دن لگے ہیٹر کے آگے رکھ رکھ کے پھر میں نے سکھائے تو وہ اوپر پھر میرے جو آنر ہیں وہ باجی بھی کپڑے دھولے نہ تو پھر ان کے بھی ڈلے وے ہوتے ہیں وہ تو ہفتے میں دو تین دفعہ واش کرتی ہیں تو پھر جگہ نہیں ہوتی پھر مجھے نیچے ہی وہ مینیج کرنا پڑتا ہے کبھی پورچ میں یا کبھی ہیٹر کے آگے رکھ کے بچوں کے سویٹر سوگرہ سپین کرنے کے باوجود نہ کپڑے نیس جلدی سوکتے وہ جینز کی پینٹیں موٹی ہوتی ہیں تو وہ بھی نیس سوکتی خیر اب کیا کریں مجبوریاں سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے سب کچھ خیر بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ آپ سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کل گے اپنا اور اپنے ادگر کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ